ایک شخص انتقال پر جاتا ہے لوگ اس کے جنازے کو لے کر کبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جنازہ گاہ میں پوچھتے ہیں تو دیکھتی ہیں کہ جن علامہ صاحب نے جنازہ پرہانا ہے وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے تو تھوڑی دیر انتظار کیا جاتا ہے لیکن کوئی بھی جنازہ پرہانے کے لئے نہیں آتا اب جو لوگ موجود ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو جنازہ پرہا سکی تو دیکھتی ہیں کہ ایک بادیش آدمی ہے وہ مکتی کے اوپر بیٹھا اپنی لگن میں مصروف ہے وہ جا کر اس درویش کو کہتے ہیں بابا جی ہمارا ایک آدمی انتقال کر گیا آپ آئیں وہ جنازہ پرہا دیں آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں جب جنازہ پرہانے کے لئے پھڑے ہوتے ہیں آپ تکبیر شروع کرتے ہیں پہلی تکبیر میں جب صلاح پڑتے ہیں صلاح جب شروع کرتے ہیں سبحانک اللہمہ بحمدی کا اتنا پڑھتے ہیں پھر پڑتے ہیں سبحانک اللہمہ بحمدی کا گیانہ مرتبہ سبحانک اللہمہ بحمدی کا دل état کرتے ہیں صلاح مکمل کرتے ہیں دوسری تکبیر پر دروش شریف پڑھتے ہیں پھر تیسری تکبیر جب کہتے ہیں پڑھتے ہیں اللہمہ قفید لی حینا پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اللہمہ قفید لی حینا حتیٰ کہ یہ عمل بھی گیا پر تباہ کرتے ہیں جب پوری دعا پڑھ لیتے ہیں چوتھی تکمیر کہتے ہیں اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ عوام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں عوام کو کہتے ہیں تم لوگ مجھ سے سوال نہیں کروگے کہ اتنا لمبہ میں نے نماز جنازہ کیوں پڑھایا تو لوگ آگے سے کہنے لگے حضرت بتائیں کیوں پڑھایا آپ فرماتے ہیں جب میں نے صلاح شروع کی سبحانک اللہم بابی حمدی کا پڑھا کہتے ہیں جو شخص اس کا جنازہ پڑھا رہا ہو اس کی طرف میں نے نگاہ دورائی اس پر جہنم باجب ہو چکی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے رب کی حمد کی میں نے کہا مولا تیری ذات پاک ہے مولا تیری حمد ہے تو اس گناہ دار کو بخش دے کہتے ہیں کارید اب ابھی کوئی آواز نہیں آئی کہتے ہیں جب گیا بھی مرتبہ پڑھا تو ہاتھ کے غیبی سے آواز آئی تو نے اس کی بخش شتر کی ہے میں رب رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تو جو محفل ہوتی ہے جناتہ ہوتا ہے سب قرآن کا کہہ رہے ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں آگے صبح میں نے دروشی مکمل کیا جب میں نے بلا اللہ مام فر لی حینا یا اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کو بخش کہتے ہیں میں نے تم لوگوں پہ ددر دھڑائی تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جنبی تھا ساوے جہنمی تھے سب پر جہنم واجب ہو چکی تھی میں نے دوسری مرتبہ پڑا اللہ ہمارے لی حینا تیسری دفعہ حتیٰ کے گیا بھی مرتبہ پڑا آگے غیبی سے اوانہ ہی گواہ ہو جا جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے میں نے تمام پہ جنت کو واجب کر دیا تو آپ اوان سبحان اللہ کی آواز بلانے کرتی ہے تو ایک بابا جینا وہ کہنے لگے حضرت آپ کی بڑی مہربانی اللہ نے ہم پر احسان کر دیا ہے آپ اماتے ہیں لوگوں سنو اللہ نے تم لوگوں کو جنبی کیا اس کو جنبی کیا اللہ نے مجھ پر کوئی احسان نہ کیا وہ لوگ کہنے لگے حضرت یہ تو بہت بڑا احسان ہے آپ فرماتے ہیں احسان ہوگا لیکن سنو احسان کیا ہے میں نے رب سے کہا میں نے کہا رب تو نے ان سب لوگوں کو پکشا کوئی مجھ پر احسان نہ کیا اگر احسان کرنا چاہتا ہے تو جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تمام کو کامل ولی بلا وہ کہنے لگے حضرت آپ کون ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا مجھے باقی بلدہ کے دام سے جاتا ہے مجھے باقی 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 ب